اسی طرح دس محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے نام پر ان کو خوب نہ چھوایا مجھے بتائیے آپ کے والد کے انتخال کا دن ہوں اور آپ بھی وہ عقیدے کے بس سالہ سال غم منانا چاہئے غم تو تین دن ہے اب لوگ صدیہ سر صدیہ منا رہے تو کیا کرے گا اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صدید اور صدی غم منایا جا سکتا ہے اور میں آپ کے گھر کے بہار آؤں میرا لگاو جھوڑے لگاوں لوگ بیشنے سامان آئے اور مٹھایاں تخصیم کر رہا ہوں میٹھے دے رہا ہوں اور شربت پلا رہا ہوں اور آب آکے بھائی یہ کیا ہے بھائی آپ کے والد کے انتخال کا بڑا غم ہے مجھے بڑا ملال ہے یہ غم کے اس میں ملا ہے یہ غم کے اس میں شربت ہے یہ غم کے اس میں چونگے ہے یہ غم کے اس میں نقطی ہے یہ غم کی بندی ہے یہ غم کے لئے ڈھول بوجائے جا رہا ہے بڑا ہم کو غم ہے آپ کے والد کے موت کا تو آپ کہیں کہیں کہ ایسا منافق ہے یہ میرے والد کی غم کے نام پر کیا کر رہے ہیں اگر مجھے بتائیے کسی کے انتخال پر آپ میٹھا بنا کر کھا رہے ہیں اگر یہ غم ہے تو پھر خوشی کیا ہے کسی کی موت پر آپ جو ڈھول پا جا رہے ہیں اگر یہ غم ہے تو پھر خوشی کیا ہے کسی کی موت کا آپ نام لے کر شربت پلا رہے ہیں خصے تو یہ ہے کہ وہ پیاسے مرے اور تم شربت پلا پلا کر مر رہے ہو اگر یہ غم ہے تو پھر خوشی کیا ہے آپ کرولا کے میرے لگا رہے ہیں کیا ہوتا دست دیکھ لیے آپ اگر میرا سوال یہ اگر یہ غم ہے تو بھائی تیرے نزدیک خوشی کیا ہے خوشی کس کو بلتا ہے دھول بجا جا رہے ہیں ماتم ہو رہے ہیں نوہاں ہو رہے ہیں مرشی اور لیکن سب خوشی میں چونگیں بڑھ رہے ہیں کھانے کھا جا رہے ہیں فراغت کی جا رہی ہیں چھچے کھانے بنا جا رہے ہیں دست کیوں غم کا مہینہ ہے غم کا مہینہ ہے شربت کیوں پر بھائی آپ کے والد کیلئے تڑپ تڑپ کے دوخہ نے مرے تھے نا میں کوئی اچھا زیادہ پیاسے مرے تھے پوری زبان ان کی باہر دی اس لیے میں جو شربت پی پی کے اس واقعے کو یاد کر رہا ہوں کہ کیا بیچارہ آپ کے والد تڑپ تڑپ کر مارے تھے تو آپ پسند کریں تو اگر یہ غم ہے تو میرا بنیادی سوال ہے پھر خوشی کیا ہے آپ کے نظرے خوشی کیا ہے جب یہ غم بول گیا ہے تو صرف غم کے نام پر مسلمانوں کو نچوایا ان کے اصلاف کی امواد پر تو یہ دس محرم نام کا غم ہے سواء خوشی کی کچھ بھی نہیں اس کے اندر اور دیگر خرافات اللہ ہی رحم کرے سوالیوں کا نچانا ماتم اور نوہوں کا کرنا اسی طرح غم سمجھ کے اس دن لباس وہ کرنا اسی طرح کھانے میں فراغت آج کا دن بلے کھانا لوگوں کو کھلا تو اس کا فائدہ فلاہ ہے اور منگھڑت روایتیں منگھڑت باتیں چھوٹی باتیں اور کیا کیا کچھ نہیں ہونا شرک اور بیدات اور خرافات کے ایسے امبار لگے گی جس کو مجھے بتانی کی ضرورت نہیں وہ سواری کے آئے تو بولے وہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر ہے بولے ہم سنیوں نے ختل کیا تو ہم سر نہ چاہتے اس لئے کہ عزید نہیں کیا تھا اور دور سے بچارے شیعہ ماتم کرتے آتے میں نے کہا وہ اچھا ہے یہ تو آپ پاپا کا کھیل ہے ہوتا ہے نا بچے کھیلتے ہیں تم امی بن جاؤں ہم ابا بن جاتے ہیں تم بچے بن جاؤں تو تم جو ہے سنی ہیں تم نے ختل کیا حسین رضی اللہ عنہ کا تو تم اس کا اعتراف کرو تم سواری آنا چاہو اور ہم شیعہ در سے ماتم نکال کے آئیں دیکھیں نا مطلب کیا اچھا معاملہ ہے کہ خاتل موجود اور مقتول کے رشدار بھی لیکن دونوں ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں مطلب آپ پا ہی ہو رہا نہیں اگر مجھے پندر سلے میرے باپ کا یہ خاتل ہوں تو کیا میں اس کے ساتھ میلے لگاؤں گا اور وہ ادھر میرے باپ کا غم نچائے اور ہمیں ادھر جو ہے اس کا ماتم کور ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بتائیے تو یہ سب مسلمانوں کو نچوایا گیا ان کے اسلاف کی امواد پر اور مسلمان لگئے پھر ان کے پیچھے جو ہے اس طرح سے کرنے